موسیقی نویان اکتائی خان کا ایک نیڈر منگول سپاہی تھا جس نے اپنی بہادری سے پوری عالم انسانیت پر اپنے وقت میں دہشت تاریح کر دی تھی ہلاکو خان کے ماتحت کام کرنے والا نویان ارتغرل کو اپنے ساتھ ملانے کی غز سکائی قبیلے پر اور بزاتے خود ارتغرل پر بے انتہا کے ظلم کرتا ہے تاہم ارتغرل ان کے ساتھ کام کرنے کی ہمیشہ ہی نفی کرتا ہے ارتغرل اور نویان میں ایک ہی بات مشترکہ تھی کہ یہ دونوں جو چیز بھی ڈھان لیتے تھے وہ کر کر ہی چھوڑتے تھے بیجو نویان قبیلے سے گوکچی ہاتون کو اغوا کر لیتا ہے اور پھر گوکچی اور تیمور دونوں کو ہی شہید کر دیتا ہے موسیقی یہ بات جب ارتغرل سمیت قبیلے کو پتا چلتی ہے تو سب غدارِ آزم سادتین کوپیک کو کوستے ہیں کیونکہ وہ سادتین کوپیک ہی تھا جس نے گندوگدو کے ہاتھوں نویان کی موت کو ٹالا تھا اس نے سلجوگ سلطنت سے منگولوں کے سفارتی تعلقات کو بنیاد بنا کر نویان کو بچایا تھا تیمور اور گوکچی کے وفات کے بعد ارتغرل نویان کے ٹھکانے پر ایک بار پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور نویان کے تمام ساتھیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے ترگوت یہاں نویان کو قتل کرنا چاہتا تھا تاہم ارتغرل اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ارتغرل اسے سلجوگ سلطنت کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے تاہم اسی اسنا میں ترگوت ارتغرل سے ناراض ہو کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے پھر ارتغرل رات کو اپنے ہاتھ کھا بدلہ نویان کے ہاتھ میں لوہے کی کیلٹ ہوں کر لیتا ہے اس لڑائی کے اگلے روز ارتغرل کا بائی سادتین کو پیک کے بہکاوے میں آ کر شہزاد شہیر کو قتل کرنے آتا ہے اور اسی لڑائی کے دوران نویان اپنی رسی کاٹنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے موسیقی اور پھر تلوار لے کر ارتغرل پر حملہ کر دیتا ہے ارتغرل اس حملے سے کافی زیادہ زخمی بھی ہو جاتا ہے تاہم اس لڑائی میں جیت ارتغرل کی ہی ہوتی ہے موسیقی 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 اور اس طرح وہ بیجو نویان کو مرا ہوا سمجھ کر اپنے زخمی بھائی کو لے کر قبیلے چلا جاتا ہے مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا نویان دراصل یہاں مرا ہوا نہیں ہوتا بلکہ زخمی ہوتا ہے اور پھر اس کے منگور رشتدار اس کا اپنے مذہب کے مطابق علاج کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں نویان اس کے بعد پشیدہ طور پر اپنی بہن الانگویا کو قبیلے انتشار پھلانے کی غص سے بیجتا ہے تاہم ارتغرل اپنی دانشوری کی بدولت اس کو بھی پہچان لیتا ہے اور یوں ان دونوں بہن بھائیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت آپ سے صرف ایک کی گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بازانی ملتی رہیں شکریہ ناظرین اگر حقیقت میں سمجھا جائے تو نویان کو قتل خود اس کے سپاہ سلار ہلاکو حان نے کروایا تھا کیونکہ وہ نہ صرف ارتورل کو اپنی فوج میں ملا سکا تھا بلکہ دیگر بھی کئی مارکوں میں ناکام ہوا تھا جس پر ہلاکو حان نے اپنے سب سے نیڈر جنگجو کو خود قتل کروا دیا تھا تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے اس جنگجو اور دلیر انسان کی قسمت میں بھی گمنام موت ہی لکھی تھی تاہم اس کی دلیری صفاقی اور بے انتہا کی ایجاش طبیعت نے اس کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والا ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ